دعائیں رنگ لے آئیں شمالی علاقوں میں شدید موسمی صورتحال کا خطرہ برقرار دوہزار بائیس کا پہلا ہوا کا شدید کم دباؤ خلیج بنگال میں تشکیل السلام علیکم تازہ درین موسمی صورتحال کے مطابق چھے سے بارہ مارچ کے دوران دو درمیانی سے طاقتور شدد کے مغربی سلسلے ملک پر اثر انداز ہونے جا رہے ہیں جن کے سبب پشاور مردان کوہار ڈیپٹ آباد سوابی وزیستان دیرمان سہرہ نشہرہ حریپور منگورہ شانگلہ دیرہ اسمیل خان کرک ٹانک سمیت اکثر علاقوں میں تیز سے شدید ہواں اور گرہ چمک کے ساتھ تیز سے موسردار بارش اور یارہ باری کا امکان ہے جبکہ بعض علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر بارش دیکھنے کو ملے گی جبکہ اس دوران بعض علاقوں میں شدید موسمی صورتحال کے خطرات بھی موجود ہیں کسان بھائی موتات رہیں گلگت اسطور ہنزہ چلاس سکردوسری نگر کارگل انانتناک پلواما راجوری جمع ادھمپور مزفر آباد راولہ کوٹ باغ پونچ حویلی سمیت اکثر علاقوں میں تیز سے موسردار بارشیں اور پہاڑوں پر زبردست برباری کے امکانات موجود ہیں ان علاقوں میں وقفے وقفے سے بارشیں اگلے ایک ہفتے تک جاری رہ سکتی ہیں اسلام آباد راول پنڈی مری اٹک چکوال سرگوتہ خشاب جہرم سیال کوٹ سمیت شمالی پنجاب اور خطہ پوٹھوار میں اکثر مقامات پر چھے سے بارہ مارس کے دوران بارش اور یالباری کا امکان موجود ہے بعض علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے بعض علاقوں میں وقفے کے دوران بھی امکان موجود رہیں گے مغربی پنجاب اور خطہ پوٹھوار میں چند مقامات پر شدید موسمی صورتحال جس میں شدید گرہ چمک تیز سے شدید ہمائیں اور شدید یالباری کا خطرہ بھی موجود رہے گا تاہم لاہور سہیوال جھنگ بھکھر کے اضلاع میں بارش کے امکانات کافی کمزور ہیں اس کے علاوہ ملتان رحیم یار خان بہاول پر یہ علاقے شامل ہیں جنوب علاقوں میں علاقوں میں کوئی خاطرخواہ بارش دیکھنے کو نہیں ملے گی بادل ضرور دیکھنے کو ملیں گے لیکن کسی خاطرخواہ بارش کا امکان اب نہیں ہے اس کے علاوہ شہداد کوٹ جیکب آباد مورو مہر لڑکانہ سکھر دادو جوہی وحی پاندی کشمور گھوٹکی کے علاقوں میں اس دوران بادل دیکھنے کو ملیں گے یعنی چھے سے سات آٹھ مارچ کے دوران بادل دیکھنے کو مل سکتے ہیں لیکن کسی خاطرخواہ بارش کا امکان نہیں رہے گا یہی صورتحال کراچی حیدراباد ڈھٹھا بدین تھرپارکر کے علاقوں کی بھی رہے گی بادل ضرور دیکھنے کو ملیں گے کراچی میں بھی لیکن کسی خاطرخواہ بارش کا امکان نہیں ہے کوئیٹا چمن زیارت قلعہ صحیف اللہ قلعہ عبداللہ قلعہ مزریگر بارخان کولہو کے علاقوں میں بارش کے امکانات موجود رہیں گے لگتار بارشوں کے سبب خیبر پختونخواہ اور گلگت بلتستان کے مقامی ندی نالوں کے بہاؤ میں کچھ اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے جبکہ پاک اسٹریلیا پہلا ٹیسٹ میچ بھی کچھ حد تک متاثر ہونے کے امکانات موجود ہیں فرحال آنے والے دنوں میں جونوں سلسلے ہیں ان میں کوئی شدید بارشیں اب متوقع نہیں ہیں پہلے کافی اچھے امکانات تھے کہ خلیج بنگال اور بحیر عرب سے سپورٹ ملے گی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خلیج بنگال میں سال دوہزار بائیس کا پہلا ہوا کا شدید کم دباؤ بن چکا ہے کیونکہ اس دوران خطے کی زیادہ نمی اس طرف منتقل ہو جائے گی تو مغربی سسٹم جو بارش برسائیں گے بزاتے خود ہی اپنی انٹینسٹی سے بارش کا سبب بنیں گے ان کو بحیر عرب یا خلیج بنگال سے کوئی خاطر خاص سپورٹ ملتی نظر نہیں آ رہی پھر بھی یہ دونوں سسٹم طاقتور ہوں گے تو شمالی علاقوں میں اچھی خاصی بارشوں کا سبب بن سکتے ہیں مارچ کے آخر اور اپریل میں غیر معمولی بارشیں یعنی شدید بارشوں کا امکان اب بڑھ رہا ہے دعائیں جارے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ خیر کی بارشیں عطا فرمائے